اور بھائی گناہوں سے ازتناب گناہوں سے ازتناب اس بات کا اتمام کر لیں کہ بس یہ مہینہ ایسا ہے کہ آنکھ غلط جگہ نہیں جائے گی کان غلط بات نہیں سنیں گے زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلے گی زبان سے جھوٹ غریبت اس سے بچنے کا اتمام دوسرے حدیث میں رسول کریم صدی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے یعنی مہینہ کی غمخاری کا مہینہ ہے ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ ہے لہٰذا اپنی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اپنی ذات سے زبان سے قلم سے ہاتھوں سے کسی بھی انداز سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا اور غمخاری کا معاملہ جتنا ہو سکے کیا جائے حلال رزق حاصل کرنے کا اتمام کیا جائے کہ کوئی حرام لقمہ نہ آئے ورنہ عجیب بات ہوگی کہ آدمی نے سارے دن تو روزہ رکھا اور افطار کرے حرام رزق سے رشوت کے مال سے سود کے مال سے جوہے کے مال سے اور لوگوں کے حقوق پامال کرنے کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اس سے کتنی شرم کی بات ہوگی کہ روزہ رکھا اللہ کے لیے اور افطار کیا حرام رزق سے ان تمام چیزوں کا اتمام کر کے مہینہ گزارا جائے گا جو انشاءاللہ اس مہینہ کا جو اصل مقصد ہے کہ انسان کی روح کو تقویت ملے وہ انشاءاللہ حاصل ہوگا اور اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے سلامتی سے گزرنے کے معنی ہے کہ اطاعت میں گزرے اور گناہوں سے بچ کر گزرے تو سلامت لہو سنہ انشاءاللہ اس کا سارا سال بھی سلامتی کے ساتھ گزرے گا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بات مروی ہے لہذا پہلے سے استقبال رمضان کا وہ یہ ہے کہ ہم اس قیرے اپنے آپ کو تیار کریں اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس تیاری کی توفیق تک فرمائے اور رمضان کے حقیقی فوایت حاصل کرنے سے ہمیں دھارے آپ فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ